اگر آپ کے پاس ڈیٹا ویلیڈیشن کی ڈروپ ڈاؤن لسٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ اپشن ہے تو آپ کو اپشن کو ڈھوننے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے اور آپ کو اسکرول کو اوپر نیچے کر کے ایسے ڈھوننا پڑے گا یا آپ کو ڈائریکلی پورا الفاظ ٹائپ کرنا پڑے گا اگر ایسا ہو جائے کہ اتنی بڑی لسٹ کے لیے کوئی میتھڈ بن جائے جو کہ شروع کا وارڈ ٹائپ کرنے پر پورا اپشن خود لگ دے تو کام آسان ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں آپ اس کام کو آسان بنانے کا بی بی اے کے میتھڈ کو استعمال کرنا سیکھیں گے کہ یہ کام بی بی اے کے میتھڈ کے ذریعے کس طریقے سے آسان ہو سکتا ہے ڈروپ ڈاؤن لسٹ کو ٹائپنگ کرنے پر آٹوم کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کومبو بوکس کو انسٹ کرنا ہوگا پھر اس کی کوپورٹی کو تبدیل کرنا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جو کہ ایک فرسی لسٹ ہے اور ہو سکتے آپ کے پاس اس سے زیادہ لمبی لسٹ ہو جس میں 100 200 اوپشنس ہو یہاں پر میں نے ڈ کی کولنگ کے اندر ایک لسٹ کو بنایا ہے اب اس کے اندر سے مجھے بار بار اس کو اپشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ یہاں پر بار بار پڑھنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں صرف ایک ورڈ لکھوں کے اور کی ورڈ آٹومیٹکل اس میں خود آجائے اور مجھے یہاں پر بھی کلک نہ کرنا پڑے گا صرف سیل کے اوپر میں کلک کروں اور یہاں پر آجائے تاکہ میرا ٹائم بچے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر developer option میں آنا ہوا اگر آپ کے پاس developer option show نہیں ہو رہا تو آپ اس میں file میں آجائیں File میں آکے options میں آئیں اور options میں جا کر customer options میں جاکے آپ customer rebine میں آئیں اور customer rebine میں آکے آپ یہاں پہ developer کے option پر check لگا دیں اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہاں پر developer option ہی آگے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ developer کے option میں آکے insert کے button پہ آئیں گے اور insert کے button میں ایک form control پہ یہ combo box ہے اور ایک active x control میں combo box ہے تو ہم یہاں پہ combo box یہ والا لیں گے active x والا یہ combo box ہمارے پاس آگیا اس کے بعد اس combo box کو right click کریں گے right click کر کے ہم property میں آئیں گے اور property میں آکے یہاں پہ سب سے بہلے ہم اس کا جو نام ہے یہ نام تبدیل کریں گے اس کو combo box 1 یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو فرزی نام دے رہا ہوں drop list temp اور اس نام کو copy بھی کر لیتا ہے اس کو اپنے یہاں پہ نام دے دیا میں نے یہاں نام دیا drop list temp temp مطلب template اس کے بعد آپ اس کو design mode سے بہار آجیں اور اس کو close کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ اس shoot پہ right click کریں اور view code پہ آجائیں اور view code میں آکے اب آپ یہاں پہ visual code کا جو code ہے وہ یہاں پہ ڈالیں گے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا code copy کر کے آپ یہاں paste کریں گے paste کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ alter q press کریں گے اور alter q press کرنے کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے دیکھیں تو یہ automatically list change ہو گئی ہے تمام چیزیں change ہو گئی ہیں اب آپ یہاں پہ type بھی کر سکتے ہیں پہلے ادھر type نہیں ہو سکتا تھا اب یہاں پہ type ہو سکتا ہے اور type ہونے کا جاتھ میں یہاں پہ جیسے ہی m لکھوں گا u o لکھا u لکھا تو mouse automatically آگئے میں نے انٹرپریس کر دیا اسی طرح آپ یہاں پہ k بھی لکھیں تو میں c a b لکھا automatically k بھی لکھا پلک میں نے p لکھا پلک آگیا ٹھیک ہے c h لکھا charge اور automatically آگیا بس اس میں ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ یہ code merge کیے ہوئے sales کے اوپر کام نہیں کرتا ہے i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا